آہستہ آہستہ can you play this on harmonium میں آہستہ آہستہ جتے بھی میرے harmonium بجانے والے ہیں بھائی یہ چیز آپ harmonium پہ نہیں کر سکتے بھلے کیونکہ اس میں شروطیاں گا رہے ہیں رفی صاحب میں آہستہ آہستہ اب یہ سے کیسے چھوڑا ہے یہ ہی voice control ہے نمشکار دوستوں آپ سبھی کا سواگت اور عبی نندن آج آپ کے سمکش ایک بہت ہی درد بھری کمپوزیشن مدن مہن صاحب کی میں آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا اور اس کے شاستری پکش پر پرکاش ڈالنے کی کوشش کروں گا دوستوں 1964 میں ایک مووی آئی تھی دوستوں حقیقت جس میں مدن جی کا ہی میوزک تھا کیفی آزمی صاحب کی شبد رچنا تھی اور یہ جو گیت ہے یہ رفی صاحب نے عمر بنایا دوستوں learn the voice control through this composition یہ میں نے title رکھایا دوستوں راگ مشرپیلو اور کروانی کا اثر میں آپ کو اس composition میں بتانے کی کوشش کروں گا اس سے درد بھری composition دوستوں مجھے لگتا نہیں ہوئی ہے ہوئی ہے تو اس کے برابر یا اس کے نیچے نیچے ہوئی ہے ایسا میرا experience ہے دوستوں جبھی بھی میں اس composition کا ریاض کرتا ہوں یا پھر میں live اس کو گاتا ہوں تو من میں ایک بھراوٹ سی آ جاتی ہے من بھڑ جاتا ہے اور اپنے آپ آسو چھلکنے لگتے ہیں ایسی composition ہے یہ دوستوں آپ دیکھیں گے اس میں دادرا کا بہت ہی دھیما جس کا ہوں کہتے دھیما دادرا almost مدھے لے میں کہوں گا مدھے لے کا دادرا اس میں آپ کو سننے کو ملے گا جی ہاں گیت کا نام ہے میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا آپ دیکھئے voice control کی جہاں میں بات کرتا ہوں voice کو کس پرکار discipline طریقے سے ہمیں produce کرنا ہے وہ voice control کا ایک important پکش ہوتا ہے دوستو اب starting alap جو رفی صاحب نے لیا ہے آپ دیکھیں گے یہ کتی شانتی آپ کو محسوس ہوتی ہے ایک ٹھہراب آپ کو دیکھتا ہے اس alap میں اب جو starting کا جو اثر آپ دیکھتے ہیں alap میں اس میں راگ پیلو کا پری ہو گیا نیسا گھر سانی پادمہ پادنی سارے پا گھرے اسی میں کروانی کا اثر ڈالو تو نیسا گھرے 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 موسیقی موسیقی آپ اس کی سفرلی پی دیکھیں آپ آپ کو پیلو کے درشن ہوں گے موسیقی موسیقی آپ کروانی دیکھیں آپ جو ستھائی ہے میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی منہ لے گی مجھ کو موسیقی موسیقی یہ کروانی زیادہ دیکھتی ہے جہاں پر کومل گندھار پر نیاس زیادہ ہوتا ہے کومل گندھار کی پناورتی زیادہ ہوتی ہے وہاں پیلو دیکھتی ہے تو دونوں میں بیلنس اس کمپوزیشن کو نایاب بناتا ہے دوستو اور کیا ٹھہراب دکھایا ہے رفی صاحب نے کیا ووائس کنٹرول کا پریچے دیا ہے اس کمپوزیشن میں آپ یہ دیکھئے میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی منہ لے گی مجھ کو اب انٹرولوٹ آپ اس کے دیکھئے بیسیکلی ہمارے پیارے لال صاحب نے ووائلن پلے کیا یہ سپیشل بات ہے اس گانے کی اور مدن جی جو انٹرولوٹس بھی خود تیار کرتے تھے اپنے دونوں کا سنگم دونوں گریٹ میوزک گریکٹرز کا سنگم اس کمپوزیشن میں ہمیں ملتا ہے اب لہراتا اس کو آپ لپیوت نہیں کر سکتے سنیے آپ یہ رفی صاحبی ہیں ابھی میں آپ کو اس کو ایک تال میں کس پرکار دادرہ کے ڈھانچے میں پیرونا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کمپوزیشن کا جو سوروپ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے اور کیا ایکسپریشنز دیئے ہیں ووائس کنٹرول کے ساتھ رفی صاحب نے یہ پیلو چل رہی ہے دامن پکڑ کر یہاں سے جو لائن ہے یہ کروانی میں پیروئی گئی ہے سارے سار نیرے سار نیرے سار نیسہ سار قدم ایسے انداز سے اب یہ سیک ایسے چھوڑا ہے یہ ہی وائس کنٹرول ہے قدم ایسے انداز سے اٹھ رہے تھے اب یہ لائن دیکھئے اس میں آپ کس پرکار رفی صاحب نے آواز چھپکا ہے مینڈ بھی ہے اور کرومیٹک نوٹس بھی کے آواز دیکھر بھلا لے گی مجھ کو مگر اس نے روکا دہوت شد ہو گیا اس قرن سے میں کہہ سکتا ہوں یہ پیلو کی شکل دیکھتی ہے کیونکہ کروانی میں دھا کومل ہے یہ لائنوں میں کمپوز کی گئی ہے یہ شب درچنا مگر اس نے روکا نہ اس نے منایا یہ ایکسپریشن نوٹ کیجئے نہ اس نے منایا نہ دامن ہی پکڑا پکڑا شب بہت پریسائز کا ہے نہ دامن ہی پکڑا نہ مجھ کو بٹھایا نہ آواز ہی دی نہ واپس بلائیا میں آہستہ آہستہ بڑھتہ ہی آیا آہستہ آہستہ can you play this on harmonium میں آہستہ آہستہ جتے بھی میرے harmonium بجانے والے ہیں بھائی یہ چیز آپ harmonium پہ نہیں کر سکتے بھلے کیونکہ اس میں شروطیاں گا رہے ہیں رفی صاحب یہ چیز تو پھر بھی harmonium پہ آ سکتی لیکن آہستہ آہستہ دیکھیں آپ that is why کیونکہ یہ چیزیں harmonium پہ cover نہیں ہو سکتی اس لئے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو ریاض کرنا چاہیے الانگکاروں کا پلٹوں کا الاب کا وہ آتانپورے پہ کیجئے composition کو سمجھنے آپ harmonium use کیجئے سمجھ رہے ہیں because harmonium is equally tempered whereas آرتانپورہ which is the base of our Indian classical music that is naturally tempered ہے نا دوستوں تو یہاں پر harmonium کی limitations آ جاتی ہے لیکن رفی صاحب عمر ہمیشہ رہتے ہیں مدن جی کے سنگم سے میں آہستہ آہستہ بڑھتا ہی آیا یہاں تک کے اس سے جدا ہو گیا میں 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 دیکھ رہے ہیں آپ کتے بھاو چھپے ہیں میں اس composition میں اور جو composer من سے دکھی ہے جو practically جو feel کر رہا ہے یہ چیزیں وہ ہی compose کر سکتا ہے مدن مہنصر اندر سے بہت دکھی تھے کیونکہ commercially ایسا time آئے تھا کہ ان کی compositions commercially accept نہیں کر رہے تھے لوگ لیکن مجھے لگتا ہے اس time کے لوگ بہرے ہو چکے تھے ایسی compositions آج دیکھیں ہم یاد کرتے ہیں تو آسو بھراتے ہیں یاد کرتے ہیں تو ہمارا شاستری سنگید کی جو خوشبو ہے وہ ہمیں دیکھتی ہے ہے نا دوستوں تو ایسی compositions کی respect کیجئے ان کو تیار کیجئے credit دیجئے ہمارے music directors کو مدن مہنصر ہمارے singers کفی صاحب کیفی آزمی صاحب تو اب میں اس کو آپ کو گھا کے بتاتا ہوں جو bpm ہے دوستوں آپ اس کو 80 bpm پر ریاض کر سکتے ہیں دادرا کے دیکھئے دھا دی نا دھا دی نا دھا اب دیکھیں مزے کی بات کیا ہے ساڑھے پانچویں ماترہ 1 2 3 4 5 6 میں یہ سوچ کر مطلب off beat جس کو ہم کہتے ہیں یہ composition اٹھتی ہے موسیقی 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 token of tribute in feats of our legendary composers and music directors مدن مون سار رفی صاحب کیفی آزمی صاحب تو اس رچنا کو آپ جرور تیار کیجئے گا ساڑھے پانچویں ماترہ سے اٹھ رہی ہے دھیما دادرہ پر آدھارت ہے کروانی اور پیلو کا میں نے آپ کو اثر بتا ہے اس میں کروانی کا لیکچر بنا دیا ہے پیلو پہ سمیہ سمیہ پر میں پرکاش ڈالتا رہوں گا راک کی سیریز بھی سٹارٹ کروں گا دوستوں اس کو سپورٹ کیجئے ویڈیو کو میمبر شپ آپ جرور جوئن کیجئے دوستوں اس میں میں چار ویڈیوز ہر مہینے ڈالتا ہوں اپنے میمبرز کے لئے دیکھیں تھامنیل میں نے کچھ شیئر کیے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں دوستوں اور اس ویڈیو کے بعد میری آن لائن کلاسز کے جو الگ الگ بیچز ہیں اس کی انفرمیشن آپ لیجے and do join this league of music in remembrance of all the great legends om shanti موسیقی